السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد شراک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا چینل بی او بی وائس یعنی بہر و بر کی آواز کے ڈیلی حدیث کا خوبصورت سلسلہ ناظرین اکرام تو دیر کس بات کی آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ڈیلی حدیث کے خوبصورت سلسلے کا یہ حدیث بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تفزع الوزوء فاحسن الوزوء ثم اتل جمعت فاستمع وانسطع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تفزع جو شخص وضوء کرتا ہے فاحسن الوزوء اور اچھی طریقے سے وضوء کرتا ہے اچھی طرح وضوء کرتا ہے ثم اتل جمعت فر وہ جمع کی نماز کے لیے مسجد کے اندر تشریف لاتا ہے فاستمع اور اچھی طرح وضوء کرنے کے بعد مسجد میں تشریف لے آنے کے بعد فاستمع خطبہ خوب دھیان لگا کر غور سے سنتا ہے وانسطع اور خطبہ کے دوران دوران خطبہ بولتا نہیں خاموش رہتا ہے تو اس عمل کے نتیجے میں اچھی طرح وضوء کرنا پھر جمعہ کے لیے مسجد کے اندر تشریف لانا فاستمع اور خطبہ خوب اچھی طریقے سے سننا وانسطع اور دوران خطبہ بولنا نہیں خاموش رہنا یہ سارے عمل کے بدلے میں کیا ہوتا ہے غفر لہو ما بینہو وبین الجمعہ تھی تو اسے اس جمعہ سے لے کر اور گدشتہ جمعہ تک وزیادت سلاست ایامن اور مزید تین دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ومن مسل حصا فقد لگا اور جو شخص دوران خطبہ کنکریوں سے کھیلتا رہا کپڑوں سے کھیلتا رہا چٹائیوں سے کھیلتا رہا وغیرہ وغیرہ تو کیا ہوتا ہے تو اس نے کیا کیا فقد لگا اس نے لگو کام کیا فضول کام کیا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوران خطبہ اپنے کپڑوں سے کھیلتا رہا چٹائیوں سے کھیلتا رہا کنکریوں سے کھیلتا رہا تو اس نے لگو کام کیا جمعہ کا جو خاص عذر ہوتا ہے جمعہ کے دن جو خاص ثواب ہوتا ہے اس ثواب کو اس نے ضائع کر دیا اللہ رب العصت سے دعا ہے کہ اللہ رب العصت ہمیں جو ہے اس حدیث پر مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو برائے مہربانی لائک کریں ہماری حانسلہ افضائی کرنے کے لئے کومنٹ کریں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ان شاء اللہ